بہارتی زیر انتظام کشمیر کے سرحدیز اللہ کفارہ کے بلاک کلاروس کے تحت آنے والے گاؤں جو کی لائن آف کنٹرول پر واقع ہے کوٹھیاں موری کا کلندر کھٹانا بہارتی فوجوں کے تشدد کے شکار کی وجہ سے معذور بن گیا یہ گوشت یہ دیکھو نا یہ زخم نہیں اب یہ نظر آ رہی ہے تو یہ گوشت ہم آئے ہمیں پکاٹ کرتا ہمیں کھلاتے تھے یہ دیکھیں کہ یہ کیا حالت ہے یہ پورے وجود کی پورے کمر کی پورے ٹانگوں کی یہ حالت مرائی ہوئی ہمارو ہم پہلے پہلے ہم جاتے تھے جب ہمیں جنگلوں کے بیچ میں ہمارے جنگلوں کے بیچ میں کتنے دے خوشتہ بھی آتے تھے رات کے چلتے تھے ہم دن کو جاتے تھے ہم کسی کا ڈر نہیں ہوتا تھا کچھ مت ہوتا تھا یہ سے جب سے یہ پچیس سال ہوگے تھے کوئی اندستان کی یہ جو فوج جنگلوں کے بیچ میں گوم رہی ہے پھر رہی ہے اس وقت ہمارے ماں بین جنگلوں کے بیچ میں جانے سے کتنی پہ بند ہو رہی ہے مشکل بہت ہے یہ مول یا اندستان نے بنایا یا اپنی اکھومت بنا کر یہ کشمیر کے لوگوں کی کتنی تشہدت میں کتنی لوگوں کی جان زیان کر رہی ہے تاکہ پوچھنے کو تو یہاں چلنے لگی پوچھتا تھا تو رات کو میرے بھکان کے اردگرد میں آکر بیٹھ جاتے تھے بلتے تھے یہاں گروادی آتے ہیں تو آپ دیکھیں یہاں پر کس طرف سے اگروادی آتے ہیں آپ بھی دیکھتا ہوں نا یہاں کوئی اگروادی آنے کا کچھ سے یہاں جگہ ہے تو یہاں پورے اردگرد میں بوری فوجی ہے انہوں نے جب ایسے بیگونہ پکڑ پکڑ کر تو پھر یہ کیا کرتے تھے اوزاد کو جھوٹے ازلام لگا کر تو یہ جمہو سے آ کر جیر کاٹ کر بھی تو پھر بھی مجھے ایڈرکیشن یہاں آ کر کرتے تھے یہاں کس طرف کی ایڈرکیشن ہوتی تھے آپ کو کہ یہاں آپ کو پکڑ کرتے تھے جب جمہو سے آیا تو پھر پاور کے کرنٹیں لگایا کر تو یہ آ کر کرتے تھے ڈنڈوں سے لاتھوں سے مارتے تھے اور بندگوں سے مارتے تھے اور میرے یہ بال جتنے تھے یہ بہت لمبے تھے یہاں تک اچھا 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 تو انہوں نے ایک ایک کر رہا ہے یہ بال نکال آیا اور یہ داڑی میری اتنی تھی اور داڑی کے بعد پور نکال دیں تو مکام میں جلا دیا نمی مکام کب جلایا دو آزاد بارہ تیرہ میں جلا دیا مکام بھی میرا کوئی کپڑا نہیں چھوڑا کوئی برتن نہیں چھوڑا پھر ہم نے یہاں پوری بستی میں مانگ کر تو ایک برتن لیا کچھ کمال لیا کر تو اپنا گزارہ کیا بچے جانے سکور کے بیچ میں یہ دیکھو یہ بچے چھوٹ چھوٹی اس نے تو دسمی جمعہ تک پڑھی تھی ایک کتاب واپس آگی اس نے نو جمعہ تک پڑھی تھی تو ایسے رہ گی جب ایک تو میرے پاس کنجاز پیسے ہی نہیں تھی دوسرا ہمیں یہاں سے جانا پڑتا تھا بچوں کو کلاروس میں تو یہاں پورا جب گھر سے نکلتی تو کلاروس تھا تو فوج ایسی ہوتی تھی ایسی کھڑی ہوتی تھی جب میں کوٹیا موری کلندر کی گھر پوچھا تو میں نے یہاں پہ دیکھا کہ کلندر کا دوست معروف احمد بھی موجود تھا جس کو بھارتی فوجو نے اس کی ٹانگوں پہ گولیا چلا کر اس کی ٹانگوں کی چھلیا اڑائی تھی اور بعد میں اس کی ٹانگ کاٹنی پڑی جب میں باہر تھا باہر سے لابا جانا رکھا پرشت مارے اس کو بھی گولی جائے لبیش اس کو برشت آیا اس کو بھی گولی جائے تو انہیں مارکتا ہے اور مارکتا ہے لقصان پہ ہویا دو تین گائی میں نے بھی مارے کی گا وہ اس وقت آپ کے ساتھ کیا وہ میں نے فائرین کیا گائی جائی جو جے دسوڑ وہ میں مارے پہ اچھا اور بچے دو سے چھوٹے چھوٹے کو بچ گئے فائرین کیوں کیا انہیں انہیں کیا تو خودوردی سے جوٹے ازلام لگا دا کرے ہیں جنہیں پورے دنیا کو قتل کرتے تھے اندرستان کے جوانوں کو ایسے جوٹے ازلاموں کو کتنے دوکوں کے قتل باردھوں پر کیے کتنے بزاروں میں کیے کتنے پھیتیوں میں کیے لیکن کون پوچھتا یہاں کو کوئی پوچھتا کوئی کرتا ہے نہیں تھا ہمارے ہمارے فائد کیسے ہی نہیں سوڑی آئیتا کوئی فائد خوش کچھ اندا کی پھر کچھ کے آپ نے خود دیکھا بچپن کے دو دوست کیسے بھارتی فوجوں کے تشدد کے شکار ہونے کی وجہ سے معذور بن گئے جو یہ واقعات ہو رہے ہیں یہ ڈسٹربرڈ ایریاس ایکٹ اور آرمڈ فوج سپیشل پاورس ایکٹ کے سائے میں ہو رہے ہیں عالمی انسانی حکوم کی تنظیموں کو چاہیے کہ وہ ہندوستانی حکومت پر دباؤ ڈال کر ان جائے سے قوانین کو ہٹا لیا جائے تاکہ یہاں کا عام شہری اچھی زندگی گزار سکے میں ہوں پیر ازہر کوٹھیاں موری کفورا سے کشمیر انہرڈ کے لیے موسیقی